افغانستان پہ ہونے والی لندن کانفرنس اختتام پذیر ہوئی اور گو اس کانفرنس کے مارے میں بہت سی معلومات، بہت سی تحصیلات اور بہت سا تجزیہ ابھی آ بھی رہا ہے لیکن جو سینٹرل پوائنٹ اور جو سینٹرل آئیڈیا اس کانفرنس کا امرج ہوا ہے، سامنے نکل کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ فائننشل انسینٹیوز کے ذریعے میڈل رینکنگ اور لوور رینکنگ طالبان فائٹرز اور ملٹنٹس کو افغان سوسائیٹی میں، سیول سوسائیٹی میں ری انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کی بات کی گئی ہے اس کانفرنس میں تقریباً ستر کے قریب ممالک نے شرکت کی اور یہاں تقریباً نو ہزار مزید ٹروپس اور سپاہی جو ہیں نیٹو کے لیے اس کی کمیٹمنٹس بھی ہوئی ہیں لیکن ناظرین یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ طالبان نے جن کی طرف اس کانفرنس کو ٹائرٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا انہوں نے اس کانفرنس کو شروع سے ہی رد کر دیا اور ایران جو اس خطے کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ میمبر کنٹری ہے افغانستان کا ہمسائیہ ہے اور جس نے اسلام آباد اور استمبول کی کانفرنسز جو لندن کانفرنس سے پہلے ہوئیں رن اپ ٹو دی لندن کانفرنس وہاں ایران نے شرکت کی بڑا کانفرنس شو کیا ایران نے لندن کانفرنس کا بائیکارٹ کیا ہے